اسے راج کے کپوالا اور ہندوالا زیلوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ہوئی تین الگ الگ مٹھےڑوں میں ساتھ آتنکوادیوں کو مار گرائے گیا ہے کل پولیس کو آتنکیوں کے چھپے ہونے کی خفیہ جانکاری ملی تھی جس کے بعد سیوکٹ ٹیم بنا کر یہ کاروائی کی گئی وہیں آج ہندوالا کے پیٹھا وادار کے جنگلوں میں ایک تازہ مٹھےڑ ہونے کی بھی خبر ہے اس سفلتہ پر ہماری سنبھاتہ ریتو ورمہ نے راستی رائیفلز کے برگیٹیر راجیب پوری سے خاص بات چیت کی ہمارے ساتھ اس سمیں ہیں لولاب ویلی کے راستی رائیفلز کے کمانڈر برگیٹیر راجیب پوری جی راجیب جی آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے یہ جو دو انکاؤنٹرز رہے ہیں لولاب کے اور درگ مولا کے اس میں کس طے کی سفلتہ آتنگوادیوں کو تو مار گرائیا آپ نے اس کے علاوہ کیا سفلتہ آرمی کو یہ ایک بہت بڑی سفلتہ ہے جس کے اندر چھ علاقے کی ہیں لولاب ویلی کی اگر بات کریں سینا کیلئے یہاں پہ پہاڑیاں جو ہیں تقریباً چھ ہزار فٹ سے لے کر چودہ ہزار فٹ تک ہیں اسی کے ساتھ جو یہاں کا ویدر ہے وہ بھی بہت ایک چیلنج ہی ہے اور آگے برف جو ہے پہاڑیوں کے اوپر دس سے پندرہ فٹ تک برف پڑ جاتی ہے سردیوں کے سمیں تو یہ ایک بہت زیادہ ہیومن ایک آدمی کے شریر کے اوپر بہت سارا چیلنج دیتا ہے اور منٹلی بھی ایک کافی چیلنجنگ رہتا ہے حالی میں آپ لوگوں نے لشکر تیبہ کے کمانڈر ابو اکاشا کو پکڑا تھا اس سے کچھ ایسی جانکاریاں ملی ہیں وہ کتنی بڑی سفلتہ آپ کو ابو اکاشا کو ہم نے یہاں پر سوگام لولاب کے اندر ہی پکڑا ہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں انٹرگیشن کر رہی ہیں اس سے ہمارے کو جانکاری ملی ہے اور اس سے بھی ہم آگے کاروائی کر رہے ہیں ابو اکاشا کا پکڑنا ایک بہت بڑا کیچ ہے اور جو بھاولپور کا رہنے والا ہے تو ہی ایمسیل ایک زندہ ٹیررسٹ کہہ رہا ہے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں اس کے ماں باپ کا نام بتایا ہے باقی ساتھیوں کا نام بتایا ہے اس سے زیادہ پرمان کیا چاہیے کہ پاکستان سے ہی لشکرے تویبا کے ٹیررسٹ آ رہے ہیں تو یہ تھے برگیریہ راجیفوری جن کا کہنا تھا کہ ابو اکاشا کا زندہ پکڑا جانا سینہ کے لیے ایک بڑی سپھلتا ہے اور اس سے لگاتار پوشتاش بھی جاری ہے اور آنے والے وقت میں بھی بہت سی ایسی جانکاریاں سینہ کو اس سے ملے گی کیمرمنٹ سوفی کے ساتھ رتو ورما کپوڑا سے